حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اکدس کے حد و حال خوشی کے باعث چمک رہے تھیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ میں نے اس سے پہلے آپ کو اس طرح خوشگوار اور پرمسرت انداز میں کبھی نہیں دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتنا زیادہ خوش کیوں نہ ہوں حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل علیہ السلام مجھ سے رخصت ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے بدلے میں دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے نامع اعمال سے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے اور فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے والے پر اسی طرح درود بیجتا ہے جس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبرائیل اس فرشتے کا کیا معاملہ ہے جبرائیل علیہ السلام نے ارس کی اللہ نے آپ کی تخلیق کے وقت سے لے کر آپ کی بے ست تک ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت میں سے جو بھی آپ پر درود بیجے وہ اس کے جواب میں یہ کہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے والے اللہ تجھ پر درود بیجے بصورتِ رحمت